بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج ہم بنانے لگے ہیں جی بہت ہی مزیدار چکن پلاو تو جس میں بہت کام چیزیں ہم نے ڈال لی ہیں اور اس کا آپ بھلیو کریں اتنا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ اتنا ٹیسٹ پلاو بنتا ہے آپ جب ایک بار ٹرائی کریں گے تو آپ بار بار یہی پلاو آپ بنائیں گے تو پلاو بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں ریکوائر ہیں ایک عدد ہم نے لے لیا ہے میڈیم سائز کا پیاز اور چھے سے ساتھ کلیاں ہمارے پاس لیسن کی ہیں دو ٹکڑے ہم نے لے لیا ہے چھوٹے سے آب کے سامنے ادھرک کے اور ساتھ سے آٹھ ہم نے لے لیا ہے سبز مرچے تو ہمارے پاس گاجریں ہیں یہ تین عدد ہم نے گاجریں ایسے کرش کر لی ہیں ان کو ہم کریں گے شیلو فرائی تو ہمارے پاس کچھ کھڑے مسالے ہیں جو ایسے ہم نے سابدس میں آئیڈ کرنے ہیں ایک لیمون ہے خوشک لیمون بادیان کے پھول ہیں دو عدد دو عدد ہمارے پاس بڑی علاچیاں ہیں اور تین سے چار عدد ہم نے چھوٹی علاچیاں لے لیا ہے دو تیز بات ہیں اور دو ٹکڑیاں ہم نے لے لیا ہے دارچینی کی اور ایک چمچ ہم نے لیا ہے دھنیے کا اور ایک کیجی ہمارے پاس چھکڑا ہے اور ایک کیجی ہم نے چاوہ لے لیا ہے اب ہم نے اپنے دیجکے کو فلیم کے اوپر رکھ لیا ہے اس میں ہم نے کر دیا ہے تقریباً چھے گلاس ہم نے پانی آئیڈ چار گمار گلاس ہمارے پاس چاوال ہیں اور چھے گلاس ہم نے پانی آئیڈ کیا ہے اور یہ تقریباً ہمارے پاس پانچ ساڑھے چار پانچ گلاس ہمارے پاس یخنی بچ جائے گی تو اب اس میں کر لیتے ہیں چکن آئیڈ چکن کے ہم نے بڑے پیس لیا ہے آپ اس میں چھوٹے پیس بھی لے سکتے ہیں چکن آئیڈ کرنے کے بعد ہم نے ساتھ ہی کر دینا ہے جو انگریڈین ہم نے آپ کو دکھائیں وہ سارے ہم نے ایسے آئیڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو کک کرنا ہے تقریباً پندرہ سے بیس میٹ تو چکن کو ہم نے چکن میں ہم نے ساری چیزیں آئیڈ کر لینی ہے تین ادھر ہم نے لے لینی ہے ٹیمارٹر بھی ہم نے اس ہی ٹائم آئیڈ کرنے ہے یہ بعد میں ہم نے چاولوں میں اب بلکل بھی آئیڈ نہیں کرنے تو ساتھ ہم نے ایک چمچ نمک ڈالنا ہے اس میں اور آدھی ٹی سپون ہم نے ڈال لینی ہے اس میں حلدی اور آدھا چمچ ہم نے اس میں لال مرچے آئیڈ کرنی ہے اس میں اتنے ہی سپائسیز ہم نے ڈالنے ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ڈالنا تو ہم نے کچھ زیادہ سپائسیز اس میں نہیں ڈالنی ہے کچھ چیزیں ہم اس بعد میں آئیڈ کریں گے جب ہم چاول ڈال لیں گے تاب اس میں ہم نے تھوڑی سی کالی مرچہ آئیڈ کرنی ہے اور کالی مرچہ اچھی خاصا سپائسی ہو جاتا ہے یہ پلاو تو اب ہم نے اس کو کور کر کے راکھ دینا ہے ڈقریبا 15 سے 20 منٹ تو اب ہم ساتھ اس کے گار لیتے ہیں جو ہم نے جس کے ساتھ چکن کو کلر دینا ہے جب ہم چکن کو سیل فرائی کریں گے تو اس کے لیے جو چیزیں ہمیں ریکوائر ہیں دو چمچہ ہم نے لے لیا آئیل چھٹکی بھرگے ہم نے فوڈ کلر لے لیا اور آدھا ٹی سپون ہم نے لے لیا کالی مرچ کا یہ میٹیریل ہمارا چکن کے لیے جو چکن کو ہم نے کلر دینا ہے اس میں بہت خوبصور سا کلر آئے گا چکن میں اور اب ہم نے رکھ لیا فلیم پر ایک پین پین میں ہم نے دو چمچہ کر لینا ہے آئیل آئیڈ اور جو ہمارے پاس گاجریں تھی کریش کی ہوئی گاجروں کا ہم کریں گے فرائی تو کر لیتے ہیں فٹا 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 گاجروں کو فرائی گاجریں ہماری ہو گئی ہیں فرائی تو اب ہم چالتے ہیں اپنے چکن کی طرف چکن ہمارا ماشاءاللہ اچھی طرح ٹینڈر ہو گیا ہم نے اس کو ایٹی تو نائٹی پرسنٹ ٹینڈر کرنا ہے اور ڈرینر کی مدد سے ہم نے اس کو ڈرین کر لینا ہے جو ہم نے کھڑے مسائلے ڈالیں یہ سب علاق کر لینا ہے اور اب ہم واپس آگئے ہیں دیج گیم ہم نے جو یخنی بنائی تھی ہے ہمارے پاس تقریباً ساڑھے چار گلاس با چکی ہے ہمارے پاس چاول ہیں یہ ہمارے پاس کافی ہے چاول ہم نے دو گھنٹے پہلے بگوئے تھے اگر آپ چاول کو زیادہ ٹائم نہ بگو سکیں تو پھر آپ نے پانی اپنے حساب سے ڈالنا ہے مطلب آپ کے پاس چار گلاس چاول ہوں تو آپ نے اس میں چھ گلاس پانی پورا کر لینا ہے یخنی کے ساتھ تو اب اس کو ہم تھوڑا اوپر نیچے کر لیتے ہیں اب ہم چاولوں میں کریں گے ایک ٹی سپون ہم نے بلیک پیپر آئٹ کر لیا ہے اور ساتھ ہم کریں گے اس میں سونف آئٹ تقریباً آدھا چمچ ہمارے پاس سونف ہے ہمارے پاس ایک شاشا بیگ میں سونف مل جاتی ہے سپر مارکٹ سے یہ ہم نے لیا ہے اگر آپ کے پاس کھلی اوٹ آپ نے آدھا چمچ اس میں سونف آئٹ کر لینا ہے تو اب ہم نے کر لیا ہے اس میں سونف اور بلیک پیپر آئٹ تو ان کو تھوڑا سام کریں گے مکس اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو تقریباً چھوڑ دیں گے دس منٹ اور دس منٹ کے بعد ہم جو ہمارے پاس گاجری ہم نے کریس کی ہوئی تھی وہ اس کے اوپر آئٹ کریں گے تو اب ہم اس کو دس منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم لے لیتے ہیں دوبارہ پین اپنا فلیم پر رکھ لیتے ہیں پین میں تھوڑا سام کریں گے آئل آئٹ تے قریباً دو سے تین چمچ اب ہم کرنے لگے ہیں جی اپنے چکن کو شیلو فرائی اور آپ دیکھیں ایک کتنا پیارا اس کا کلر آئے گا چکن کا تو جیسے ہمارا آئل تھوڑا گرم ہو جاتا ہے تو اب ہم اس میں کار دیتے ہیں جی اپنا چکن آئٹ اور چکن کے اوپر ہم کریں گے وہ مٹیریل لگائیں گے جو ہم نے بلیک پیپر فوڈ کلر اور آئل میں تیار کیا تھا تو اب ہم اس کے اوپر ہلکا ہلکا سا لگا لیتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کا کتنا پیارا کلر آتا ہے اچھا ایک بات یاد رکھیں آپ نے یہ کلر جو ہے یا بلیک پیپر پانی میں کہیں آئٹ نہیں کرنا پانی میں آئٹ کر گئے اس کے اوپر آپ چکن کے اوپر لگائیں گے تو یہ بہت زیادہ چھیٹیں آئیں گے آپ کے موں کی طرف تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشا اللہ تبارک اللہ ماشا اللہ تبارک اللہ کتنا پیارا کلر آگیا چکن کو تو اس کی سائٹ جینج کر لیے اب ہم نے ایک منٹ دوسری سائٹ سائٹ کو بکا لینا ہے تو اسی طرح ہم نے اپنا سارا چکن جو ہے وہ کر لینا ہے شیلو فرائی دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے کتنا پیارا ماشا اللہ چکن کا کلر آگیا اب اسی طرح ہم نے اپنا باقی کا چکن ہے اسی کو بھی شیلو فرائی کر لینا ہے تو اب چلتے ہیں جی اپنے چاولوں کی طرف تو چاولوں کو بھی تقریباً ڈاسمنٹ ہو گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشا اللہ کتنے کھلے کھلے سے ہمارے چاول ہیں اور بلکل ہلکا سا اس میں پانی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے جو گاجریں کریش کی ہوئی تھی گاجروں کو بھی ہم نے ہلکا سا فرائی کر لیا تھا اگر آپ کو گاجروں کو زیادہ ٹیسٹ فولی بنانا چاہتے تو آپ نے اس میں دو چمچ کر لینے ہی ہے چینی آئٹ تو اس کا ٹکل ٹیسٹ اور بھی بہت مزیولہ ہو جائے گا گاجروں کے ساتھ ہی ہم کر لیں گے سبز مرچیں آئٹ جو ہمارے پاس چھ سے سات عدد ہم نے سبز مرچیں لے لیں اور اب ہم کر دیتے ہیں چکن آئٹ چکن آئٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے تقریباً آدھا گھنٹا آپ نے مکسمم آدھا گھنٹا چابلوں کو کور کر کے دھم پر رکھ دینا اور ملتے ہیں آپ کو آدھا گھنٹا کے بعد اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کا جلد تو اب ہمارا آدھا گھنٹا کمپلیٹ ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا پیارا ہمارا چکن پلاو بن کے تیار ہو گیا تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال اللہ نگے بان